آج اس مظلوموں کی خوشی میں انہیں دیکھ رہا ہوں اور میرے بارہ سال کا انتظار اور اس کا انتظار ایسا ہو کہ میرے مظلوم جس دن جیت کا جشن منا رہے ہوں میں نے تو سوچا تھا کہ مشکل حالات دیکھنے کے لیے یہ لوگ آئیں گے لیکن آج تو آپ کے چہروں پہ خوشی دیکھ رہا ہوں اور یہ لوگ بھی اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں تو خوشی اس سے دیکھ نہیں با رہا ہوں نہیں دیکھ با رہا ہوں تقاریریں بہت کی ہیں ہم نے لڑائیاں بہت لڑی ہیں ارون جی سے ملا تھا انہیں بتا بھی گیا ہوں لیکن اس عوام کے سامنے اس بات کو دورانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بارہ سال پہلے جب میں گیا تھا تین ہزار روپیہ جیب میں تھا آپ کے خوشی کے سپنے لے کر چلا تھا ٹرین میں جرنل ڈبے میں ٹکٹ کاٹ کر گیا تھا بس اس امید سے کہ آپ کے چہرے پہ خوشی دیکھ سکوں اور جب دلی پہنچا ان سے چھوٹی سی ملاقات ہوئی انہیں تو یاد بھی نہیں لیکن یاد کرایا ہے آج ہم نے جب ملے تھے تو میں نے ملنے کی خواہش کی تب ان کا بیزی شڑول تھا میں نے کہا جمع کشمیر کے حالات بھی بتر ہیں سیاسی لیڈر بہت ہیں لیکن مجبور اور مظلوم کی بات نہیں اٹھتی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ کریں لیکن وہاں پر اپنے دلی کے معاملوں میں لگے ہوئے تھے انہوں نے اتنی سی بات کہی کہ بیٹا جا کے کام کرو اور وہ کام ابھی تک کر رہا ہوں پس ایک بات اور لوٹتے وقت نوجوانوں کو بتا رہا ہوں میں تب کچھ نہیں تھا ایک عام آدمی تھا آپ کی طرح تھا لیکن سپنے اور امیدیں سوچ اتنی تھی کہ آپ کے چہرے پہ خوشی کیسے دیکھوں ہر دھر پہ تھوکر کھائی کوئی چیپ منشٹر تھا اس سے گوہر لگائی کوئی نیتہ آیا اس سے آپ کے آنسوں پوچھنے کی خواہش کی لیکن کوئی نہیں دکھا اگر دکھا ہوتا تو میراج دلی نہیں جاتا اور آج بارہ سال تک اس بات کا انتظار نہیں کرتا جب میں گیا کوئی نہیں جانتا تھا مجھے ایک عام آدمی تھا آپ کی طرح تھا لوگ تو مجھے میرے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ دلی کے اندر وجود نہیں تھا اور یہاں پہ کون میں کسی کو مانتا نہیں تھا کسی کی بھی سرکار تھی کوئی بھی لیڈر آتا تھا میں اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا تھا کیونکہ اس کے لوگ میرے گریب کو کچلتے تھے میں جب اس نیتا سے گوہار لگانے جاتا تو مجھے سٹیج سے اتار دیا جاتا تھا تو گریبوں کی بات جب سنی نہیں جاتی تھی میں دلی گیا ایک امید کی کرن دکھی تین ہزار روپیہ جیب میں تھا کتنا تین ہزار نوجوانوں سن لو انسانوں سن لو دنیا کسی کی نہیں ہے بس انسانیت کا درد باٹنا سیکھ لو کسی کا ہاتھ باٹ کر دیکھ لینا اس کا ہاتھ تھام کر اس کی مسئبت کو ہلکہ کر کے کبھی دیکھ لینا جو دل میں سکون ملے گا خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں نہ آپ کو اتنی خوشی پیسے سے ملے گی نہ کسی بڑے نیتا کے ساتھ چلنے میں ملے گی اور سنو تین ہزار روپیہ لے کر گیا تھا پتہ نہیں تھا کتنا خرچائے گا کہیں رات میں سو گیا کہیں ایسے ہی دس بیس روپے میں نکال گیا پتہ نہیں تھا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن جب میں ارونجی سے ملا وہاں پر بہت سارے لوگ تھے وہ دلی کو بدلنے کے لیے انہیں ڈونیشن دے رہے تھے میرے ہاتھ میں اتنا تھا نہیں میں وہاں سے شرمندہ ہو کر چلا لیکن آفیس میں جھ گیا پندرہ سو روپے کا پندرہ سو روپے کا سامان کھرید کر لیا جس میں کچھ ٹھوپیاں تھی جس میں کچھ پیمپلٹ تھے وہ لے کر چلا آیا جمع کشمیر ان پہاڑوں میں صرف آپ کی خوشی کو دیکھنے کے لیے اور جب چلا تو لوگ دیوانہ کہنے لگے انہیں تو کہا ہی کرتے تھے لیکن مہراج کو بھی کہنے لگے کہاں دلی کہاں یہاں پہاڑیوں میں میں نے ہمت نہیں ہاری دوہزار تیرہ میں ٹوپیاں پہننا شروع کیا پہاڑوں میں چلا لوگوں کے پاس گیا لوگوں کی ہسی کو بھی دیکھا تھا لیکن گریب کے ان آنسوں کو کیسے چھوڑ کر ان کی ہسی میں اپنا مزاق بھلا دیتا ان کے مزاق کو سہ لیا اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھا کئی سال لگے میرے جو دوست بغل میں بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے وقت وقت پہ سمان دیا کیونکہ پریوار نے میرے باباپ نے مجھے اس کام کو کرنے سے روکا تھا میں ان کے ساتھ بھی لڑا کہا یہ لوگ کسی کے نہیں ہیں لیکن انسانیت کو بہتر دیکھنا ہمارا شوق تھا گھر والوں کی بات چھوڑ دی دوستوں نے سہرا دیا چھوٹا چھوٹا مال دیا چلتا رہا لڑتا رہا ایک وقت آ گیا آج اس سرزمین پہ بیٹھا ہوں بہت خوش ہوں خوشی کے آنسوں خوشی کے آنسوں گرا رہا ہوں لیکن مقصد اگر ساپ ہوگا نیت میں کھوٹ نہیں ہوگی بینہ پیسے کے جمہو کشمیر میں صرف آٹھ ہزار جیب میں تھا جب چناؤ کے لئے کھڑا ہوا تھا کتنا آٹھ ہزار پتہ نہیں کس نے اس ایک ونڈ میں وہ اور پیسے ڈال دیا انہتیس ہزار کتنا بن گیا پتہ نہیں تھا لیکن اللہ پہ بھروسہ تھا انسانیت کے لئے لڑتا تھا اس دور کے اندر یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنے سے پیسے میں جیت درج کی ہو اور اس اسیمبلی کے اندر گلام نبی آزاد میں اس سے ناراض نہیں ہوں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں ہمارے یہاں سب ڈسٹرک ہسٹرل گندوں میں تھا وہاں گائنی کا کام گرداری کرتا تھا کون کرتا تھا گرداری لال اس کا نام تھا اور گلام نبی آزاد ہیلتھ منشٹر تھا میں نے تب اس سے سوال کیا کہ ہیلتھ منشٹر ہے کم از کم ہماری مائیں بہنیں عزت کا تو کام کریں کسی گائنی کو بھیج دے لیکن تب سے لے کر اب تک وہاں پر گائنی نہیں ہے بلڈنگ آزاد صاحب نے بنا لی لیکن مائری ماں بہن کی عزت کا خیال کوئی نہیں کر رہا ہے میں ناراض تھا اس سے میں لڑا اس سے آپ کے لیے لیکن اور آج اس کانسیچونسی میں آیا اس نے کہا میں بیمار ہوں میں کمپین نہیں کروں گا اپنے لوگوں نے چھوڑ دیا پارٹی سے الگ ہوگے میرے رب نے اسے رسوا کرنا تھا کیونکہ اس نے مظلوموں کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا ایک عہدے پہ رہ کے جس شخص کے ساتھ میں کھڑا ہوں اروین کیجری وال اس کا نام ہے پانچ سال میں دلی کے سکول بدل دیے پانچ سال کے اندر دلی کے ہستال بدل دیے پانچ سال کے اندر بہتر انفرسٹیکچر تیار کیا لوگ مجھے کہتے تھے کہاں اروین کیجری وال کہا گلام نے بھی آزاد میں نے کہا جا کر پوچھ لو پچاس سال کے کیریئر میں کون سے سکول میں ہمارے بچوں کی تعلیم بہتر ہوتی ہے ارے دکھ ہوتا تھا جب دلی کو دیکھتا تھا اور اپنے گاؤں کو دیکھتا تھا کھون کے آنسوں میں راج بھی روتا تھا لیکن بیان کس سے کرتا بھاجپا کے لوگ کہتے جمہو کشمیر میں سرکار ہم بنائیں گے ارے کیا سرکار بناوگے دس سال سے گریب کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے ایس پی اوز کو پرمنٹ نہیں کیا کیجبال لیبرر کو انصاف نہیں دیا آنگنواری ورکرز پٹتی رہی لٹتی رہی اب سرکار بنانے کا کیا فائدہ ارے ایل جی تمہارا تھا موڈی تمہارا تھا نیش تمہارا تھا میرے گریب کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے تدکارتا ہوں میراج ان کا تدکارتا ہے شرمانی چاہیے ان لوگوں کو مافیا بنا ہے بھاجپا یہاں پر آج للکار کر بولوں گا میرے اب مظلوم کے ساتھ کھلوار کرو گے میراج تمہیں نہیں چھوڑے گا جشکہ جتنی طاقت لگانی ہے لگا لے کرپشن کو بند کر کے رہے گا میراج کرپشن بند کروں گا جو میرے گریب کو لوٹے گا میں اس کی عزت ادھارنی میں کمی بھی کمی نہیں کروں گا موڈی کا مافیا سن لے موڈی کا مافیا ان پہاڑوں میں ہے ہے ریت کا مافیا ہے چناب کا مافیا ہے بجلی کا مافیا ہے سکول کا مافیا ہے ہستالوں کا مافیا ہے روڈ کا مافیا ہے میراج اسے بند کرے گا اور اگر ایسے نہیں تو پوری طاقت سے روکیں گے پوری طاقت سے روکیں گے مجھے پھکر ہے پھکر ہے مجھے میری سوچ کو مطلل کرو دفن کر کے آیا ہوں ان کی سیاست کو گولام نے بھی آزاد مرتے دم تک سیاست میں اگر کھڑا ہو جائے گا میراج سیاست چھوڑ دے گا اور بھاجپا کے لوگ دھرم کے نام پہ راجنیتی کرتے ہیں جب ہار گے تو کہا آپ بھائچارا یہ ان کا آقا بھی یہی کہتا ہے الیکشن ختم تو آپسی بھائچارا جب الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو دھرم کے نام پہ لڑتے ہیں لیکن یاد رہے میراج جب چناو میں کھڑا تھا ارون کے جریوال جی جب الیکشن میں کھڑے ہوئے ہم نے صرف مظلوم اور انسانیت کی بات کی ہم نے سطح میں آنے کے بعد بھی لوگوں کا کام کیا اس دیش کا مستقبل بہتر چاہا اور آج الیکشن لڑے ہوں یا چیتے ہوں ان کے بول اور بول میں الیکشن کے بول الگ ہوتے ہیں اور چناو جیتنے کے بعد بول الگ ہوتے ہیں یہ گرگٹ ہے لیکن ان گرگٹ کو صدارنے کا وقت آ گیا آ گیا نہیں آ گیا کیسے صداریں گے اگر کچھ لوگوں کو شک ہوگا ہم نے لوگوں کی سوچ کو بدل کر دکھایا ہے دکھایا بڑی بڑی طاقتوں کو روکا اسی سرزمین پہ موڈی اترا تھا پہلی بار کیونکہ موڈی اس سے پہلے یہاں پر نہیں آیا تھا کیجریوال جی کو بتانا چاہتا یہ ڈشٹک ہے اس ڈشٹک میں موڈی پہلی بار اترا ہے لیکن ہار کی کھانی پڑی میرا گریب دھرا نہیں میرا گریب بھکا نہیں انہیں لگتا ہے کہ اب حالات نہیں بدلیں گے یہ جب اسیمبلی میں جاتے تھے تو سو جاتے تھے اور جب اسیمبلیاں چلتی تھی جمہو کشمیر کی تو دیش پہ راجنیتی ہوتی تھی دھرم پہ راجنیتی ہوتی تھی بس اسی میں جھمیلا ہوتا تھا وہی دنیا کو دکھایا جاتا تھا لیکن سیاست وہاں پر بھی میرا جب بدلے گا کام کی بات ہوگی سکول کو بہتر بنانے کی بات ہوگی سڑک کو بہتر بنائیں گے مافیا کو روکنے کی بات اسیمبلی میں اٹھے گی اور نوجوانوں کے روزگار کے لیے جس طرز پہ کھولے جا سکیں اس کی بات ہوگی یہاں پر ہمارے پرور پاجکٹ ہیں سر موڈی نے کہا ہم نے یہ دیا ہم نے وہ دیا سڑک بن رہی ہے نیشنل ہائیوے امید شاہ اس کا ٹھیک ادار ہے اور بھاجپا کے عملے اس کے سبلٹ پہ کام اٹھاتے ہیں اور باہر سے نفری لاتے ہیں میرے گریب کو لدھاک بیشتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے جمہ کشمیر میں وکاس کیا باہر سے مزدور لاتے ہیں ہمارے پہڑوں کو کھروتے ہیں ہمارے یہاں بجلی بنتی ہے تو باہر کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں دیتے کہتے ہیں ہم نے پاور پراجکٹ بنائے کس کے لیے مافیا کے لیے لیکن جمہ کشمیر میں بجلی چھو بیس گھنٹے میرا جاواز اٹھائے گا اور اگر سطح میں بیٹھ گیا تو کرے گا کرے گا بتا دو ان لوگوں کو کہ بدلاؤ بڑے پیمانے پہ آ رہا ہے دیکھ لو دیکھ لو چھے کروڑ لوگوں کی رہبری کرنے والے آپ کے اس جشن میں شامل ہو رہے ہیں آج سے پیسے پہلے ایسا ہوا ہوا ارے وہ تو الیکشن جیتنے کے بعد پانچ سال دکھے نہیں لیکن میراج کی طاقت کا اندازہ وہ گھروں میں بیٹھے گلیوں میں بیٹھے کون ہے وہ چھچے رہے سوچتے ہیں کہ ورنہ کیا کرے گا پنجاب کا سی ایم دلی کا ایکس چپ نشٹر اور اس پارٹی کو وجود دینے والا دیش میں نہیں دنیا کو بتانے والا کہ کام کی راج نیتی چلے گی چلے گی نہیں کام کرے گا جو انسانیت کے لیے کرے گا وہی درم ہے میں مسلمان ہوں لیکن بگل میں بیٹھا ہندو ہے اور اس کے بگل میں بھی ہندو ہے بگل میں سکھ ہے اور بیچ میں بیٹھا مسلمان ہے یہ ہے میرا ملک یہ ہے میرے ملک کی گھم سورتی تم ٹیکہ لگا کر آوگے خود کو ہندووں کا رکھشک مانوگے ارے میں نے ہندووں کے گھر اجڑتے ہوئے دیکھے ہیں یہاں ان کے بچوں کو تعلیم سے محروم انہوں نے رکھا ہے ان کے نوجوانوں کو نشے کی لط لگانے کے لیے انہوں نے مجبور کیا انہوں نے روزگاری نہیں دیا دستا ال جی ان کا تھا موڈی ان کا تھا کیا روزگار پیدا نہیں کیا جا سکتا آج کہتے تھے جمہ کشمیر میں سرکار بنائیں گے ارے ال جی تمہارا تھا اس کو جو بولتے کر دیتا کرتا نہیں کرتا یہ جمہ کشمیر کے نوجوانوں کو آتنگوات میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس آتنگوات پہ یہ اپنی راجنیتی اس دیش کے اندر کرتے رہیں لیکن میراج نوجوانوں کو اس دنیا کی بہتری کی اور لے گا ڈیولپمنٹ کی اور لے گا ہمارے کاندوں پہ اس ملک کی ذمہ داری ہے ہم ان کے اس سوچ کو یہاں پر تفن کرنے آئے ہیں بتا دو جمہ کشمیر کی آوام کو کہ انقلاب پہنوں سے شروع ہوا تھا اب میدانی علاقوں میں اس کی تیاریاں کر لو باڑھ آنے والی ہے باندھ مت لگانا یہ اتنا سہلاب ہے کہ اپنا راستہ خود بنائے گا بتا دو بتا دو ان لوگوں کو اور بھاجپا کے جو لوگ جیتے ہوئے ہیں ان کو عادت تھی ٹھکے داری کی سبلٹ پہ کام اٹھانے کی اب جب میراج اسیمبلی میں جائے گا تو وہ بھی گریب کے لیے کام کریں گے نہیں کریں گے تو میراج ان سے بھی سوال کرے گا اور ان کے ووٹروں سے بھی سوال کرے گا میراج انسانیت کے لیے اٹھا تھا یہ دھرم کے لیے اٹھے تھے لیکن کام کسی کا نہیں کریں گے ارے اس ہسٹل میں علاج ہوتا ہے ہندو کا ہوتا ہے ہندو کا علاج اس ہسٹل میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے نہ مسلمان کا ہوتا ہے راستے میں دم توڑا جاتا ہے ایمبلنس کے ٹائر ان کے پاس نہیں ہے ال جی بولتا ہے کس کے اٹھر اب ٹائر بھی نئے لگیں گے اور لوگوں کی سوچ بھی کھل گئے سر ایک بات بتانا چاہوں گا میں خوش ہوں کہ میرے لوگوں نے ووٹ کی اہمیت کو سمجھا پہلی بار جمعہ کشمیر کی کسی کانسیجونسی میں لوگوں نے ڈیولپمنٹ کو ووٹ دیا ہے اور یہ وہی ڈسٹرک ہے جس ڈسٹرک سے ڈیولپمنٹ کے لیے ووٹ پڑا ورنہ وہاں ہندو یہاں مسلمان جیتنے کے بعد دونوں کا بیڑا گرک لیکن اب دکھے گا سب کا کام ہوگا چور کوئی بھی ہوگا مہراج اس کو نہیں بخشے گا چاہے اس کا دھرم کیا ہے اور آج اس سٹیج سے بھو رہا ہوں چیتہ انہی دے رہا ہوں ان لوگوں کو میری طاقت کا اندازہ اگر تمہیں نہیں تھا آج اگر تھوڑا سا لگا ہے تو باز آ جاؤ وہ ٹھیکے دار تمہیں دس ہزار میں کھریتے تھے دس ہزار کا جمع وڑا اپنے گریبہ میں دیکھو گے دس ہزار نوجوان اپنے دفتر کے باہر دیکھو گے دس ہزار میں بکو بکو دباؤ گریب کو تم گریب کو ڈھرانے کے لئے پیسہ کھاؤ گے نا اسی طرز پہ میں نے آپ کا درد بانٹا ہے میں نے آپ کے لئے حمد کی ہے آپ کو بھی بتا رہا ہوں دوسرے کا درد بانٹنا سیکھو تمہارا میرا رب بانٹے گا ایک دوسرے کی مدد کرو ایک دوسرے کا سہرہ بنو نہ یہاں ہارو گے اور نہ وہاں ہارو گے یہی انسانیت ہے یہی اسلام ہے اور میں راج مسلمان ہے مجھے فقر ہے میں ایماندار ہوں مجھے فقر ہے مجھے حکم دیا ہے انسانیت کے لئے لڑنا انسانیت کے لئے کام کرنا بغل میں اگر کوئی ہندو ہو کوئی گہر ہو پہلے اس کا خیال کرنا اس کے بعد دوسری کا سوچنا یہ میرا اسلام ہے لیکن یہ دھرم کے ٹھیکے دار یہ بھج پا کی گلتی نہیں ہے یہ ہم مسلمانوں کی بھی گلتی ہے کیونکہ ہمارے دھرم کے ٹھیکے داروں نے ہمیں بھی نفرت سکھائی بھج پا کے ٹھیکے داروں نے بھی بھج پا ہندووں کو نفرت سکھائی بھج پا ہندو نہیں ہے بھج پا ہندو نہیں آئے بھج پا دھرم نہیں آئے دھرم ملک ہے سیاست کے میدان میں آئے ہو اس ملک کی بہتری کرو پنڈت اور مولیوں کا کام عوام خود دیکھے گی ٹھیک ہے ٹھیک چھو ایک نعرہ لگاؤں گا کہ اجریوال جی کا نام نہیں لے پایا لے لوں گا جب تک نہ اس گریب کے چہرے کی حسی کو مکمل دیکھوں اس کے چہرے سے حسی اترتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا ہو اب آپ خود بتا دیجئے ان لوگوں کو میں تو بہت بتا رہا ہوں اور اس کا ثبوت بھی یہ لوگ ہیں لیکن پارہ سال کا انتظار اور اس کا اظہار کیسے کرو مجھ سے نہیں ہوتا ٹھیک چھو مجھ سے نہیں ہوگا لیکن ایک نعرہ لگاؤں گا جو ان وادیوں میں گھنجتا تھا جن نعروں کی وجہ سے آج یہ انقلاب پر پا ہوا ہے ملک میں تم دیکھ لو انقلاب ہے نہیں طاقت نہیں ہے اگر دن دوڑ کر آئے ہو سوچ کو بہتر کر کے آئے ہو پیچھے ورنانے کی ضرورت نہیں تھی یہ مظلوموں کا کھاڑا ہے ظالم پیچھے بیٹھا ہے اپنی آواز کی طاقت سے انہیں للکار کر بولیں گے کہ ہم میں کتنی طاقت ہے زور سے بولنا بولو گے ہاتھ کھڑے کرو ہاتھ کھڑے کرو اگر آج اس مقام پہ بیٹھ کر پھر بولنا پڑے پھر شرمندہ ہوں اپنی سوچ پہ کہ تمہاری سوچ ابھی تک نہیں بدلی ابھی تو تم نے صرف اپنا ووٹ دیا ہے ابھی تو آپ کے ذمہ بہت سارے کام ہیں ابھی چناوارا ایماندار کو کھڑا کرنا وہ آپ کو گارنٹی سے آپ کے بہتر پائنچ سال دے گا ایک نعرہ لگاؤں گا نعرے کا جواب زور سے دینا ام آدمی پارٹی عام آدمی پارڈی عربین کجریوار عربین کجریوار بغوت مان جی بغوت مان جی سنجے سنجی آپ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اب آپ کی اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے انہیں مبارک بات دوں گا اور ان لوگوں کو اس لیے کہ دلی میں بیٹھ کر آپ کا درد بانٹنے آئے ہیں آپ کی حسی کو اور مضبوط کرنے آئے ہیں میں بہت خوش ہوں میری طرف سے آپ سب کی طرف سے انہیں مبارک بات دینا چاہوں گا دماغہ اور لوٹنے کی امید کروں گا کہ جب ہوں کشمیر میں لوگوں کی امیدیں جھڑیں گی ان امیدوں پہ آپ بھی تھوڑا حمد کرئے ورنہ یہ بارہ سال کا سفر چودہ سال تو بنباس گئے تھے آپ نے تو دو سال پہلے یہاں پر آئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ سفر اتنا لمبا نہ ہو بہرحال وقت کی کمی ہے میں آپ کو موقع دوں گا کیونکہ دل کے اندر بہت خوش ہے آپ نے بھولا تینکیو خدا پہ السلام علیکم آدھا موسیقی